الگ انداز کے چینل پہ آج آپ کا فرسواگت ہے اور آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو پہلے ہی مل گئے کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسی مہینے میں 23 تاریخ کو اسی مہینے میں 23 تاریخ کو اران لرننگ انسٹیوٹ کا اناؤگریشن ہے آپ کا موسٹ ویلکم ہے ایک بار ضرور آئے ویجٹ کریں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ٹھیک اور اسی مہینے میں 24 تاریخ کو جو جامعہ جی ایم آئی جی ای 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 میو ٹھیک اور یہ آپ کا دیلی پولی ٹیکنک دیلی پولی ٹیکنک کے لیے ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو انٹرنسس ہوتے ہیں اس کے لیے ہمارے بیچے جسٹارٹ ہو جائیں گے تو آپ تو ایک تو ہمارا ویڈان لرننگ انسٹیوٹ کے نام سے بھی چینل ہے اس پر بھی آپ ویجٹ کر سکتے ہیں جو بھی ہمارے فیکلٹی جہ ہیں ان سے آپ ڈیمو لے سکتے ہیں اور آپ جب تک آپ satisfied نہیں ہو جائیں تب تک آپ permission نہیں لینا آپ پہلے تو ایک تو youtube channel سے جو بھی آپ کو دیکھنا ہے وہ پہلے ایک بار آپ دیکھ لو کچھ اندازہ وہاں سے بھی لگ جاتا ہے اور پھر finally then پھر ضرور آئیں ایک بار یہاں بھی satisfied ہونا ہے جو بھی demo لینا ہے لے کے then پھر آپ admission لیں ہم نے آپ کو motion بتا رکھا ہے ہم نے types of motion on the basis of dimension پہ بھی بات کر رکھا ہے types of motion on the basis of dimension میں نے بتایا ہے 1D motion, 2D motion, 3D motion 1D motion کا مطلب ہوتا ہے straight line میں move کرنا 2D motion کا مطلب ہوتا ہے plane میں گھومنا اور 3D motion کا مطلب ہوتا ہے space میں گھومنا ٹھیک ہے نا یعنی کہ صرف ایک axis میں move کرنا دو axis میں move کرنا تین axis میں move کرنا ایک ہی ساتھ یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو بتا رکھ کیا اچھا types of motion part 1 میں ہم نے یہ بتا رکھا part 2 میں ہم نے سوچا ہے کہ rotational and circular motion کو نہیں لیں کیونکہ وہ پورے ڈیٹیل سے آپ کو مطلب ہوتا ہے complex harmonic motion ٹھیک ہے تو اس میں تھوڑا سا بچوں کو confusion ہوتا ہے اس لئے میں نے سوچا ہے اسی کو بتانے ہی کوشش کروں ٹھیک ہے اب دھیان دینے والی بات کیا اچھا ایک اور بات بیچ بیچ میں میں comedy کرتا ہوں آواز میں variation لاتا ہوں ٹھیک ہے اور شاعری بغیرہ کرتا ہوں اس کا ریجن یہی ہے کہ میں یہ اس لئے میں کرتا ہوں کہ تاکہ میں آپ سے connect ہو سکتا کیونکہ آج کل کے teacher ہوتا ہے کہ کہ وہ بچوں سے connect نہیں ہو پاتے ہیں اس لئے ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بچوں کے بچوں کے برین میں صحیح سے deliver نہیں ہو پا رہا ہے کچھ اس طریقے سے اس بات کو سمجھ سکتے ہو جو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے مال لو یہاں یہاں کہیں water ہے اور اس کو یہاں کہیں پہنچانا ہے تو تب تک اس water کو یہاں نہیں پہنچا سکتے ہو جب تک کہ اس کو کسی pipe سے connect نہ کر دو تو یہ جو بھی comedy وغیرہ کیا جا رہا ہے آپ سے connect ہونے کے لئے کیونکہ یہاں جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے آپ کے پاس deliver ہو سکے کیونکہ انسان کہیں بھی کبھی بھی ہو جاتا ہے اس لئے جو بھی comedy کیا جا رہا ہے یہ دراصل اسی کے لئے ہے repubilt اس کو کہتے ہیں connect ہونا کچھ کچھ motivator ہوتے ہیں ان کے اندر یہی quality ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ آتے ہی کچھ اس طریقے سے کچھ comedy کریں گے یا کچھ شاعری کریں گے ٹھیک ہے تاکہ وہ تو سامنے والے سے وہ connect ہونا چاہتے ہیں اسی لئے وہ اس طریقے سے کرتے ہیں تو جو جتنا اچھا connect ہوگا وہ اتنا ہی اچھا teacher ہوتا ہے تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں periodic motion اور آپ کا دوسرا رہا oscillatory motion ٹھیک ہے پرسٹ آف اللہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو periodic motion ہے نا یہ جو آپ کا periodic motion ہے اس کا مطلب میں بتا دوں کہ real میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے real life میں بھی اس word کا ہم لوگ use کرتے ہیں جیسے آپ کا week کا ڈیج ہوتا ہے نا وہ بھی آپ کا periodic ہوتا ہے ایک fixed time interval کے بعد اپنے آپ کو repeat کرتا ہے سمجھ میں آئے گیا منت کا name جیسے آپ کا ہو گیا january february march april سمجھ میں آئے گیا 12 منت کے بعد اپنے آپ کو repeat کرتا ہے بار بار میں بول رہا ہوں ایک fixed time interval کے بعد اپنے آپ کو repeat کرنا جیسے week کا بھی name sunday monday twijja سات دن کے بعد سمجھ میں آئے گیا یہ سارا کا سارا نام repeat ہوتا ہے ایک fixed time interval کے بعد اپنے آپ کو repeat کرنا this is called periodic اچھا math میں بھی ہوتا ہے math میں بھی ہوتا ہے یہ آپ کا sin theta دوسرا آپ کا cos theta یہ آپ کا کیا ہے یہ آپ کا periodic function ہے periodic function ہے اور physics کے point of view سے ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ اگر sin theta کی graph کے بعد میں آپ تھوڑا سا سمجھا دوں کہ یہ sin theta cos theta periodic function کیسے ہے کیونکہ sin theta ایک fixed angle کے بعد اپنے آپ کو repeat کرتا ہے ٹھیک ہے اگر sin theta کی graph کی بات کی جائے تو یہ ہے آپ کا sin theta کا graph کچھ ایسے یہ رہا آپ کا angle یہ رہا آپ کا zero یہ رہا آپ کا pi by two ٹھیک یہ رہا آپ کا کیا pi سمجھ میں آیا اب یہ یہ کتنا ہوگی آپ کا 2 pi یعنی کہ یہ رہا آپ کا 90 یہ رہا آپ کا 180 یہ رہا آپ کا 270 اور 2 pi کا مطلب ہوتا ہے 360 ٹھیک تو sin 0 0 اور sin 360 بھی 0 ہوتا ہے یعنی کہ 2 pi کے بعد پھر repeat ہوتا ہے پھر آپ کا کیا ہوگا 2 pi کے بعد پھر کیا ہے آپ کا 2 pi کے بعد 4 pi 4 pi کے بعد جو بھی sin theta sin 0 sin 30 sin 45 سمجھ میں آیا کیا sin 90 سارا کا سارا repeat ہوتا ہے یعنی کہ 2 pi کے بعد sin theta کہ جو بھی value ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ اپنے آپ کو repeat کرتا ہے اسی لئے sin theta کو بھی کیا کہتے ہیں ہم لوگ periodic function ہے ٹھیک ایک fixed time interval کے بعد اپنے آپ کو repeat کرنا اسی طریقے ساپ کا یہ cos theta بھی periodic function ہوتا ہے cos theta کی graph کی بات کرو یہ ہوتا ہے cos theta graph ٹھیک ہے نا cos theta graph آپ کا یہ ہے 0 یہ رہا آپ کا pi by 2 یعنی کہ 90 degree یہ رہا آپ کا کتنا 180 یعنی کہ جو بھی sin theta کا value ہوتا ہے ایک fixed time interval کے بعد یا ایک fixed angle کے بعد وہی سارا کا سارا value repeat کر ٹھیک ہے نا جیسے جیسے angle vary کرتے ہو سارا کی سارا repeat ہوتا ہے تو periodic کا مطلب میں تھوڑا بہت سمجھانے ہی کوشش کر رہا ہے کہ ایک fixed time interval کے بعد اپنے آپ کو repeat کرنا this is called periodic اب میں اس کا مطلب سمجھانے ہی کوشش کر رہا اس کے لئے ہم نے diagram set کر رکھا ہے وہ آپ کو بک میں نہیں ملے گا اتنے دن سے میں پڑھا رہا ہوں پھر مجھے تھوڑا سا experience ہوا ہوتے ہوتے پھر میں نے سوچا کہ نہیں یہ تھوڑا سا کام کا diagram ہے اور ان چیزوں سے بچوں کے دماغ میں بہت جلدی اتر جاتا ہے اس لئے میں نے وہ diagram fit کر رکھا ہے اور یہی رہنا ہے ہم نے بولا بچے کھو جاتے ہیں اور کھو گے تو میں آپ کو نہیں ملے گا اس لئے میں سوچ بول رہا ہوں کہ کھونا کئی نہیں ہے پورے concentrate ہو کھو دیکھئے دھیان سے سننا یہ رہا کا sun اور دوسرا یہ کیا آپ کا orbit کہ لو ٹھیک ہے اور یہاں کہیں آپ کا کیا ہے e a r t h یہ آپ کا اردھ ٹھیک اور یہاں پہ ایک table لگا کے جس کے پاس کام دم کچھ نہیں ہے یہاں وہ چمتکاری بھائی یہاں بیٹھا ہے ٹھیک کیا وہ سمجھ میں ہے کیا ٹھیک 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 دیکھے گا ہی نہیں دیکھے گا ہی نہیں دیکھے گا ہی نہیں لیکن ایک میں question پوچھ رہا ہوں اور پورے سوچ کے بتانا ہے کیونکہ وہیں سے time period کا concept clear ہوگا ورنہ یاد رکھا one oscillation کرنے میں جتنا time لگتا ہے this is time period کوئی فائدہ نہیں سننا یہ جائے گا اور ان کے آنکھوں سے اوزن ہو جائے گا تو میرے question ہے کہ اس انسان کو اسی table پر کتنا دن بیٹھنا پڑے گا کہ یہ جو ارث ہے پھر دوبارہ ان کو اسی path پر اسی direction میں جاتے ہوئے دکھے سوچ 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 یہ رہ بھائی 365 days سمجھ دن کا سن کے چار طرف گھوم ن this is called periodic motion کیونکہ ایک fixed time interval کے بعد اپنے سارے parameter کو repeat کر رہا ہے کیونکہ یہاں تھا اسی direction میں جاتے ہوئے ایک fixed time interval کے بعد اس کو دکھ رہا ہے سمجھ میں کہ ابھی گیا دوسرے بار 365 days میں گیا تیسرے بار 370 days میں گیا تو یہ periodic نہیں ہوا سمجھ کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ادھر گیا بھی اور 365 days بعد ادھر چلا گیا تو یہ بھی آپ کا periodic نہیں ہے ایک fix time اگر اس situation میں بولا جائے time period بتاؤ تو یہ ہوگا آپ کا 365 days تو ہم نے آپ کو periodic motion کا meaning ہم نے بتا دیا اور سمجھ میں تبھی آئے گا جب کہ ہوگی نہیں اور آپ کو تھوڑا سا کم سمجھ میں آرہا ہے تو آپ سوڑا سا speed کو slow کر لیں ٹھیک یا comment وغیرہ میں آپ اپنا response دے سکتے ٹھیک ہے کیونکہ کوئی انسان پور فک نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر next time میں جو بھی آپ کا feedback کا اس کے حساب سے اپنے بولنے کا variation میں یا اور بہت ساری پروبلم ہو سکتی اس کو ٹھیک کرنے کا پوری کوشش کی